علماء کی قدر کرو ان کو بکےوے علماء مد بولو مسلمان حکمران ہیں تو اس کے قلاب بغاوت کی باتیں مت کرو یہ خروج ہے خبارش کمنہ چاہی لوگوں کو مجھ بڑکاؤ لوگوں کے بارے میں کون کتا کر رہا ہے آپ کو اندھا کل قیامت کے دن آئیں گے بادشاہ بھی آئیں گے تم بھی آؤ کے کیا جواب دوگے اللہ کے پاس جب بادشاہ کے عمل اگر سے اے اللہ دیکھ جو مجھ سے ہو سکا یہ میں نے کیا ہے ان سے جو ہو سکا وہ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے وہ تو کیا کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے آپ کیا کریں آپ بول رہے ہیں نا آپ کیا کریں میں بول رہا ہوں میں کیا کیا اب تک دیا کسی کو ایک سو روپے نہیں دے سکتوں سو روپے میں دے سکتوں ہے میرے پاس سکت دیئے کتنی مدد کروں میں میرے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں آپ مدد کی جو ہم کر سکتے وہ کریں گے یہاں بیٹھ کر اب یہاں حیدر آباد میں بیٹھ کے کیا کر سکتے آپ آپ اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لئے تو دعا کیجئے آپ آپ حاکموں کے خلاف بغاوت کی دعوت دے کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور پرابلم میں دار رہے ہیں تھوڑے بھائی پرابلم اس میں ہیں کسی ملک میں تو آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی پرابلم میں دارنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں ایک رہا جی یہ بہت ساری چیزیں اللہ جزائے کر دے آپ کو ایسے بہت ساری چیزیں نفرت جیسے بھائی کر رہے ہیں وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اللہ رحم فرمائے ایک عجیب فتنے کا دور چل رہا ہے اور ایک آخری بات بتا کر میں آپ کو بتا دوں علماء نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے وہ ایک بات باقی رہ گئی ہے اس کو سننے پھر آپ لوگ بھی چلیں میں بھی چلتا ہوں انشاءاللہ علماء نے یہ ایک لکھا ہے حادثات جب دنیا میں مختلف قسم کے واقعات یا حادثات ہوتے ہیں اس وقت موقف کیا ہونا چاہیے ہمارا ایک مسلمان آدمی کا کیا موقف واقعات کے دور میں ہونا ہے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں ہمیں نیٹ سے خبریں مل رہی ہیں اخبارات کے ذریعے اعلانات کے ذریعے پتا جارا ہے کسی ملک میں کچھ واقعہ ہو گیا کسی ملک میں کچھ واقعہ ہو گیا کسی جگہ کچھ واقعہ ہو گیا اب ایسے دور میں مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے کیبار علماء نے کہ ایسے دور میں بڑے جو علماء ہیں ان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے آدمی اپنی چیز نہ بتائے جو سلف کا منحج ہے کہ جب دنیا میں کوئی واقعات رونماں ہوں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس وقت منحج معلوم ہو جاتا ہے لوگوں کا اگر کوئی سلف کے منحج پر ہے اہل الحدیث کے منحج پر ہے تو وہ کیا کرے گا کانٹیک کرے گا کبار علماء سے بڑے علماء ہندوستان میں بڑے علماء کون ہیں ان سے رابطہ کرے گا بھئی آپ کیا کہتے ہیں ان واقعے کے بارے میں وہ خود اپنی رائے قائم نہیں کرے گا کون؟ سلفی جس کا منحج سلف کا منحج ہے اور جس کا منحج سلف کا نہیں ہے وہ جو ہے اپنی رائے قائم کر دے گا خود بول دے گا وہ اپنا موقع پتا دے گا اور لوگوں کو بھی بول دے گا کہ بھئی یہ موقع پر اختیار کرو حادثات اور واقعات کے دور میں انسان کا منحج پر کھل کر سامنے آتا ہے معلوم ہو جاتا کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے کب؟ کیسے دور میں؟ جس دور میں فتنے ہو رہے ہیں واقعات الگ الگ ہو رہے ہیں وہاں جو ہے سلفی ہے یا نہیں ہے معلوم ہو جاتا سلفی ہے کیسا معلوم ہوتا؟ سلفی ہے یا نہیں ہے کیسا معلوم کر رہا؟ اگر انہیں علماء سے کونٹیک کر رہا ہے کبار علماء سے بڑے علماء وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں؟ بڑے علماء کا کیا فتوہ ہے؟ وہ اس فتوے کے حساب سے عمل کر رہا ہے تو یہ سلفی ہے جی یہ فرق ناجیہ میں سے تائفہ منصورہ میں سے اور اگر اس نے اپنی رائے قائم کر دی اپنے دماغ سے کوئی موقع اختیار کر دیا وہ سلفی نہیں ہے اگرچہ دعویٰ کرے ہر دعویٰ کرنا والا سلفی نہیں ہوتا ہر آدمی جو دعویٰ کرے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے دعویٰ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ ثبوت یا دلیل نہ ہو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے علماء موجود ہیں الحمدلللہ جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں تفقہ ان کے پاس ہے دین کی سمجھ ان کے پاس ہے وہ ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں لہٰذا ان کو اپنا کام کرنے دیجئے بادشاہ جو کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیجئے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر کر سکتے ہیں مگر کر سکتے ہیں والے الفاظ مد بولیے آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں وہ کیجئے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں قبر کے عذاب سے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤں جہنم کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو میں بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤ اس کی فکر مجھے ہونی چاہیے بجائے اپنی اصلاح کی ہم لوگوں کے معاملے میں پڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو بھول گئے ہیں خود کو بھول گئے کتے قرآن جو جو باتیں کر رہے نہیں ہیں واقعات قد کے بارے میں ان سے پوچھ آج کونسا روزہ چل رہی ہے اٹھاروہ کتے پارے پڑھے میاں تم پوچھو ان سے یہ مہینہ قرآن میں قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے قرآن تو پڑھ رہے نہیں بیکار کی باتیں کر رہے آپ ایسی باتیں جس کا تعلق ہے پہچانتے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں نہیں سعودی عرب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں باشاوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کچھ بھی آپ بولتے جارہے ہیں کچھ سن لیے کچھ دیکھ لیے نیٹ پہ کچھ دیکھ لیے واتس اپ پہ کچھ دیکھ لیے کوئی بھیز دیا اخوانی یا حضبت تحریر والا یا غلط منحج والا کوئی دے دیا ارے یہ بچوں کو پڑھ گا یہ لوگوں کو جلدی سب سے زیادہ ٹارگٹ اہلالعدیس کے نوجوان ہی ہوتا ہے یاد رکھیے ہمارے سب دشمنیں کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے لیکن ہم دوست ہمارے صحیح ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو پھر نے بولتا ہے ارے اس کو پکڑو یہ لوگوں کو خراب کرسکتے یہ لوگوں کو خراب کردے تو بہت اچھا ہے یہ لوگوں کو جذبات میں لانا غلط راستہ دکھا دینا جذبات میں لاؤ غلط راستہ دکھا عالموں کے قدر غٹاؤ غلط راستہ دکھاؤ عالموں کے قدر نہیں گھٹا دے یہ لگا فوراً آپ کیا وہلتے شیخ صاحب آپ کیا وہلتے علماء کے پاس جاتے وہ لوگوں کو پورا کردے ارہے ارہے انہ بکے بے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں کیونکہ قبر میں مجھے سوالات کے جوابات دینے ہیں ان سوالات کی میں تیاری کر رہا ہوں دنیا میں یا نہیں میں مروں گا کب مروں گا نہیں پتا آپ کب مریں گا نہیں پتا اس کی تیاری کتنی ہے نماز پڑے روزہ رکھے روزہ کیسا رکھنا چاہئے دعائیں کرے اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے استقبار کرے آخری اشراعہ آرہا ہے استقبار ہے توبہ ہے قرآن کی تلاوت کا سکتے پارے پٹ پڑنا تھا نہیں پڑے جو کام کرنا تھا وہ کیے نہیں کیا عبادت کا مہینہ ہے یہ زیادہ زیادہ عبادت کرنے کام خبروں میں باتوں میں یہ وہ چیزیں ایسی چیزیں جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے انہوں کیا کرے یہ کا حکومت کیا کری سعودیہ آلے کیا کرے اس میں پڑے ہوئے قرآن پڑنا ہے قرآنیں پڑ رہے وہ لگا قرآن پڑ رہے ان کو جو جو کر رہے ہر آدمی اپنے آبارے میں زیادہ جانتا ہے ہم کو ان کی فگر بڑی بھی ہے چند چیزوں کو دیکھ کر چند غلطیوں کو دیکھ کر پوری قوم کو ایک اس میں وہ بولتے ہیں چند غلطیوں کو دیکھ کر پورے غلط اور ان پر کفر کے فتوے تکفیری منحج خوارش کا منحج پپنا ہے یہ سب چیزیں چھوڑے میرے بھائی اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرے عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے قرآن کا سرس سے پڑے توبہ کا سرس سے کرے مانگنے کے یعنے ہیں مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں آپ بیٹھ کر یہاں سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لئے دعا کیجئے سعودی عرب میں بھی دعائیں بہت ہوتی ہیں ما شاہ اللہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے افطار سے پہلے دعا حبول ہوتی ہے آپ دعا کیجئے نماز کے سجدوں میں دعا کیجئے فلسطین کے بھائیوں کے لئے دعا کیجئے سوریہ کے بھائیوں کے لئے دنیا میں جہاں آئیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں آپ دعائیں کیجئے واللہ مجھے یہاں دعائیں سننے میں نہیں میں جدہ میں سنتا تھا دعا آپ کو معلوم ہے یہ تاجب کی بات سننیجی میں جدہ میں جتی دعائیں سنا ایک دعا یہاں نہیں سنا میں چھے جن سے ہوں یہاں پر ایک دعا نہیں سنا کہیں لیکن باتیں بہت سنا میں بیکار کی بات ہے وہاں بیکار کی باتیں نہیں ہیں دعا دیکھا میں میں سنا ہوں دعا سنا مسجد میں ہیمان لوگوں کی سنا میں دعائیں دعا کرو بلکی بھی سنا دعائیں سنا یا دعائیں نہیں سنا کیوں نہیں دعا دے رہے آپ بھائی آپ دے سکتے دعا دعا دیجئے آپ صرف دعا دے سکتے ہیں تو صرف دعا دیجئے ہاتھ اٹھائیے اللہ سے دعا کیجئے اپنے لئے کیجئے اپنے بھائیوں بھائیوں کے لئے پھر دنیا والوں کے لئے اپنے اومان قائم ہو دنیا میں شانتی کی زندگی لوگ گزارے ہیں اچھی زندگی گزارے ہیں ایمان صحیح ہو سلامت سے رہے عقیدہ سلامت سے رہے دعائیں کیجئے دعائیں اپنے لئے والدین گزر چکے ہیں فوت ہو گئے رشتہ اور ان کے لئے دعا کیجئے جو زندہ ہیں ان کے لئے دعا کیجئے جو گزر چکے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے جو مسلمان پریشان ہیں ان کے لئے دعا کیجئے سب کے لئے دعا کیجئے میرے بھائی بادشاہوں کے لئے دعا امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر میرے مجھے پتا چل جائے کہ میری ایک دعا ضرور قبول ہوگی تو میں وہ پوری دعا جو ہے بادشاہ کے لئے کرتا ہوں آپ کریں بادشاہ کے دعا اہلِ علم کی قدر اور ان کا احترام اور ان سے استفادہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ غلط منحج پھیلانے والوں سے ہمیں محفوظ رکھ غلط عقیدے پھیلانے والوں سے ہمیں محفوظ رکھ اللہ ہمیں اس بات کی زیادہ زیادہ توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اپنے باطن کو اپنے ظاہر کو بہتر کریں تیری رضا جیس میں ہے وہ کام کریں رمضان کے ایام بڑے قیمتی ہیں ایک ایک لمحے کو غلیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور تیری عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر در حمد الرحب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کفر تو مجلس پڑھ لیں سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتو بلک